خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ دن وہ تاریخ ہر سال آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ولادت کا دن ہر سال آیا ربی الاول کا مہینہ یہ تاریخ یہ دن لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نبی بننے سے پہلے اور نہ نبی بننے کے بعد اس دن یا تاریخ کو جشن منایا خوشی منایا عید یا تہوار کے طور پر منایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پیدائش کے دن جشن یا خوشی نہیں منائی عید یا تہوار نہیں منایا تو اگر یہ اسلام کا حصہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں جشن منانا اگر یہ اسلام کا حصہ ہوتا اگر یہ عجل و ثواب کا کام ہوتا نیکی کا کام ہوتا اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی یہ ایمان کا حصہ ہوتا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کر کے دیکھاتے ہے کی نہیں جو بھی حکم ہیں ایمان والوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود اس حکم پہ عمل کر کے دیکھایا نا نماز کو لے لیں زکاة کو لے لیں حج کو لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا اور کر کے بھی دیکھایا تو اگر یہ اسلام میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا مطالعہ کر لیجئے کسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اسلام میں نہیں ہے اس لئے آپ نے نہیں کیا اگر یہ اسلام میں ہوتا تو آپ کرتے ہیں